بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین ویچو نے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دے دیا اب تک پاکستان کے اندر سین میں سامنے آنے والے کیسیز کی تعداد گرہچیور اہدراباد کرگیت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں اب یہ تعداد مجموعی تعداد جو ہے وہ اٹھائیس تک پہنچ چکی ہے پاکستان کے علاوہ دنیا کے تمام مالک میں کرونا وائرس سے ہونے والی امواد اور اس سے متاثر نولے افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے لیاسا اس کرٹیکل سیچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو جو سیفٹی پریکیشن ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تمام جو ڈبلیو چو ہے اور ہیلت سے متعلقہ اداروں نے انتہائی اس کا سخت طریقے سے نوٹس لیا ہے اور حکومت کی کوشش ہے اور تمام ہلت کے وہ ایسے ادارے ورلڈ ہلتر آردھ ارگنزیشنز میں تمام اداروں کی کوشش ہے کہ لوگ اس وبا سے بچ سکیں پاکستان کے اندر گورنمنٹ نے بھی وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ قومی اسلامتی کمیٹی کے جراس میں فیصلہ کیا گیا کہ پانچ اپٹرائل تک ملک کے تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے تمام نجیر سرکاری سکولز کالج جمعیات وکیشنل سینٹرز اور مدارس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا انہوں نے وزاعت کی کہ اس فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ تمام نجیر سرکاری سکولز کالجز اور جو سینٹرز ہیں مدارس ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا اس کے لئے اس حردوں کو آئندہ چودہ دن کے لئے بند کرنا ہوگا یہ بات کہی ہے وزیر خالجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور سکول کے علاوہ جو اس کی دن بدن جو بڑھتی ہوئی اور خراب صورتحال کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزیر سیت جو ہیں انہوں نے ان کے جو مہاونے خصوصی ہیں زفر مرزا صاحب انہوں نے اجراز کو اس صورتحال سے اگاہ کیا اور تئیس مارچ کی جو یوم پاکستان پریڈ ہوتی ہے وہ بھی منصور ہو چکی ہے اور اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس کا جو خطرہ تھا اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایران اور افغان بارڈر کو بھی چودہ دن کیلئے مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم عمران خان کی ستارت میں قومی اسلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر افغانستان کے ساتھ مغربی سردیں ابتدائی طور پر چودہ روز کے لئے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق سردوں کی بندش کا اطلاق سولہ مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی تک ہوگا ٹوینٹی 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 سے ہوگا اس کے علاوہ تیس مارچ کو انہ والی پریٹ بھی منصوب کر دی گئی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اٹھائیس ہو گئی ہے جس کی تصدیق زیراعظم ممران خان کے معاملے خصوصی برائے سیت ڈاکٹر زفر مرزا صاحب نے کیے پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے تصدیق شدہ اٹھائیس کیسیز ہیں کرونا وائرس سے مطالق نیشنل کورڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ بھی کل انہوں نے بلائی ہے کرونا وائرس سے مطالق قومی سطح پر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلمتی کمیٹی کے اجلاز میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں پاکستان کے صرف تین ائرپورٹس کراچی لاہور اور اسلامباد انٹرنیشنل پر پروازیں آ جا سکیں گی بین الاقوامی پروازیں صرف اسلامباد لاہور اور کراچی سے آپریٹ ہوں گی زفر مرزا نے یہ بھی بتایا کہ ملک میں تمام بڑے اجتماعات جو ہیں ان پر پبندی لکا دی گئی ہے ریاست کے لیے لوگوں کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں شادی حال میں بھی تقریبات پر دو ہفتوں کے لیے پابندی لکا دی گئی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ریاست سے بڑھ کر لوگوں کے تحفظ جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی صورت میں اس کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی خطرناک صورتحال سے نہیں مٹنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمیں اپنی اور اپنی فیملی کو سیف رکھنے کے لیے وہ تمام اقدامات ہم نے کرنے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے اور برخصوص اپنے گھروں میں جو سیفٹیپکیشن برائے بتایا جاتے ہیں کرونا وائرس کے مارے میں ان کو استعمال کیا جائے اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اوزونیٹر کا استعمال کریں اوزون کا یہ اس کے یہ بینیفیٹ ہے کہ وہ ایسا چونکہ او تھری اس کے اندر اوزون لے جب جب وہ کریئٹ ہوتی ہے تو وہ بہت سارے بیکٹیریا اور وائرسز کو کل کر دیتی ہے بیگر چین کنین اور گ میرا کنین ٹو چین 50,000 customers lovers fans try our service Automated system for details Comments below or contact are represented in your region on WhatsApp plus 92312-538-8516 Thanks for watching Please like, comments below in this video for more improvements and press the bell icon for worldwide more informations and share the video with your friends Also subscribe our YouTube channel Voice of Wisdom That's Create Diamond Creator in Society Thanks for watching Thanks for watching موسیقی